تین چیزوں سے تیار کریں گے آپ کا رنگ بلکل گورا ہو جائے گا اس طریقے سے شامل کر دیں گے آپ کو میں کسی بھی چیز جگہ بھی آپ نے اس طریقے سے لیو کر دیں گے بابا جیے تو اسی کمال کر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رضان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی آج میں آپ لوگوں سے کوئی ریسپی شیئر نہیں کر رہا ہوں آج میں ایک اپٹن بنانے کا طریقہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں ایک کریم کہہ لیں اس کو یا اپٹن کہہ لیں وہ طریقہ شیئر کر رہا ہوں تین چیزوں سے بناوں گا میں جو چیز بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں پہلے خود عظماتا ہوں اس کو جب وہ مجھے پرفیکٹرز آتی ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوگا اس کا مکمل گائیڈ کروں گا تین چیزوں سے تیار کریں گے آپ کا رنگ بلکل گھورا ہو جائے گا کس طریقے سے ہوگا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایلو ویرا ایلو ویرا آپ کے ایڈھ گیڈھ کہیں پہ لگا ہوا ہوگا یا آپ کے گھر میں ہوگا قدرتی طور پہ ایلو ویرا ہماری جلد کو موستر آئیز کرتا ہے سب سے پہلے دوسر نمبر پہ ٹون کرتا ہے تیسر نمبر پہ فیر کرتا ہے اللہ تعالی نے یہ تمام خصوصیات ایلو ویرا میں رکھی ہوئی ہیں اگر آپ کو ایلو ویرا نہیں ملتا تو کوئی بھی قسم کی ایلو ویرا جل جو مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ لے لیں ٹھیک ہو گیا میں آپ کو ایلو ویرا سے بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں ہم اس کو یہاں سے اس طریقے سے اس کی سائیڈیں اس طریقے سے کاٹ لیں گے ہمیں ون ٹیبل سپون اس کا جو ہے نا اس کی جل چاہیے اوپر سے اس طریقے سے چھیل لیں گے آرام سے اس طریقے سے اور چمچ کا مدد سے ہم جانا سے اس طریقے سے جل لیں گے اس طرح چمچ آپ نے رکھنا ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں جل آرام سے آ جائے گا اس کا اس طریقے سے یہ اس طریقے سے ہم اس کا جل نکالیں گے ون ٹیبل سپون ہمیں جل چاہیے یہ جو آج میں آپ کو اپٹا بتا رہا ہوں یہ آپ کے چہرے کو الحمدللہ برائٹ کرے گا فیر کرے گا اور آپ کو گورہ کرے گا الحمدللہ یہ میں نے ون ٹیبل سپون جل لے لیا ایلو ویرہ کھا سے حاصل کر لیا اگر آپ چاہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ یہ جو ہے نا مارکیٹ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرے چیز جو اس کے اندر ہم شامل کریں گے وہ بیسن ہے ون ٹیبل سپون بھر کے بیسن کا شامل کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تیسرے چیز جو ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپٹن کے اندر یا کریم کے اندر فیر اینڈ اولی کریم ہے جو بلیک کور میں ملتی ہے مین والی ہوتی ہے مقصد ہے کہ جو جنٹس لوگ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ ہم نے ایک چھوٹے والی لے لی ہنڈرڈ روپے کی ملتی ہے نائنٹی نائن روپے کی ٹھیک ہو گیا لازمی نہیں کہ انڈین لیں پاکستانی لیں میں نے پاکستانی لی اس کو اس طریقے سے اب یہ ہم کیا کریں گے وان ٹیبل سپون بھریں گے اس طریقے سے وان ٹیبل سپون ہی بنا یہ جو میں ایک کریم لے کے آئے تھا ہنڈرڈ روپے والی اس میں وان ٹیبل سپون ہی ہوتا ہے اسی لئے میں آپ کو اتنا فارمولا دے رہا ہوں آپ اس کو کامیاں زیادہ کر کے بنا کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس طریقے سے مکس کر دیں گے مکس اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے اس طرح ہاتھ میں اٹھا لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کر لیا تینوں چیزوں کو اب اس کا لگانے کا طریقہ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کم سے کم تین گھنٹے زیادہ سے زیادہ رات بھر کے لیے آپ نے اس کو چہرے پر لگانا ہے جسم کے کسی بھی اسے پر لگانا ہے کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے رنگ کو یہ گورا کرے گا آپ کے رنگ کو فیر کرے گا آپ کے رنگ کو بالکل ایسے ٹون کر دے گا کہ آپ کہیں کہ کمال ہو گیا کچھ سائیٹ فیکٹ بھی اس کا نہیں ہے کمال کا لگانا کس طریقے سے ہے یہ دیکھیں جیلد کے کسی بھی اسے پہ گردن پہ ہاتھوں میں کسی بھی جگہ پہ آپ نے اس طریقے سے اس کا اچھے طریقے سے اس طریقے سے مل کے لیپ کر دینا ہے کم سے کم تین گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ رات بھر کے لیے رات کو لگا لیں اور صبح آپ جو ہے نا کسی اچھی سی سابون سے جو ہے نا موہ کو واش کر لیں اور اس کا پندرہ دن کے بعد آپ رزلٹ دیکھیں گے تو کمال ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے اس کو ہلکی ہاتھوں سے اوپر لیپ کر دینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر اس کا آپ رزلٹ دیکھئے گا پندرہ دن کے بعد آپ کا رنگ الحمدللہ گورا ہو جائے گا اور کمال ہو جائے گا اور آپ کہیں گے بابا جیے تو اسی کمال کر دیتا یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے اس کو ہاتھ پہ لیپ کرنا ہے یا گردن پہ یا چہرے پہ کسی بھی طریقے سے اس طریقے سے آپ نے اس کو لیپ کر لینا ہے اور تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے زیادہ زیادہ رات بھر کے لیے پھر اس کا رزلٹ دیکھیں اگر آپ کو ہماری یہ اپٹن یا ہوم ریمیڈی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں شیئر کر دیا کریں بین ایکن کے بٹن کو دوبارہ کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ